دعا برائے وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونہ دی عزت دا واسطہ یہ جتنے لوگ جتنے قدمتوں بادشاہ حسین دے ذکری ٹور کے آئے بیٹھیں جی آکے ٹور گئے یہ جڑے آکے شامل تھی سنینہ ساراں دی عبادت قبول فرما دعا تو آدھے واسطے پہ مگنا کوشش کرائے ہر بندہ آمین اکھا مالک ذکر دے ویچ کوئی بے اولاد ہے تو جھولی آباد فرما کوئی کرز دار ہے تو غیب تو کرز ادا فرما جو پریشان حال ان پریشانیاں دا خاتم فرما اس بارگاہ دے ویچ جتنے لوگوں نے مدد امداد کی تھی بادشاہ دے ذکر وستے یا رکبہ دیتہ نے اس امام بارگاہ چھسا گیدہ نے یا جتنے تسازہ دار ذکر سن کے ذکر سجندے ہو مالک انا اس تمام لوگوں دے مارج کے برکت عطا فرما بھائی تارے خاندہ احتمام لنگر نظر نیاز خرچ خراجات بطفیل کریم کربلہ اپنی بارگاہ چھ قبول فرما بھراما دے پترن دے جوڑ سلامت فرما رزق کو عطا کر جڑا آل محمد دے رستے دے اتے لگ دا رہ بنے کوشش کرائے جڑے بیٹھی ہو جڑے ساہ گھن دے بیٹھی ہو جڑے بول سکتے ہو آمین ضرور رکھا ہے مالک اوکہ دور پرفتن زمانہ پر دے آل امام دا ظہور فرما کردار ایسا بنا باروان نوکرن دے بیچ قبول تے منظور فرما گنے اللہ امہ صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجا قائم آل محمد جڑے بندے کو جتنی غرض بادشاہ حسین نہ لو اتنی سونی تے اچھی سلوات بڑھے بیٹھے دھیر سارے ہو جتنہ بیٹھے ہو جی میں بیٹھے ہو ٹھیک بیٹھے ہو لیکن کوشش کرو سلوات سارے اچھی بڑھو کہ میں سمجھ سکتا جو لیٹ دی وجہ توں ٹرینڈی آنے ہیں تے ٹرینڈی آنے ہیں تے دار تو پچھا بیٹھے ہو تے پچھا ایدے بیٹھے ہو جی میں بندہ دوچی منتے بیٹھوں تے دریہ آنے ہیں چلو یہ جھا سارے انتے تھے ٹرینڈیاں کوئی نہیں جڑے اٹھے سکتے ہو چار چار قدم اگھا لگے ہو مہربانی کرو تو پو وہ زید چنگا نہیں ہوں دا مومن تے ازا دار زید کر باوے سوننا نہیں لگ دا ہک بہے دے موہ دے ہو دے ہو تر تر دے دوچار اٹھ سو تا بہے اٹھے پو سن نیلے کپڑا اللہ سوننا بیٹھے لگ دیں تے نال اللہ اٹھے ہو تو توں آسے پاسے دے دیں حیاتی ہو بھی ایک سلوات دی تلاوت فرماؤ چوچی آباد بادشاہ میں دا ذکرے لجپال حسین دا گھرے نویاں جھائیں تے پڑھنا بھائی بلال تے قبرستان اچ پڑھنا ہوں تا برابر تو چلو جنہاں چاچا تیرہ حکم تا منہینا یہ سامنے جو موجزہ تھی آپ یہ ہے سارا تیرے اے بابا حیدری جہ کو آن دیئے اچھی کر کے پڑھے جہ کو نہیں آن دیئے نال علیکل سون کے پکا کے پڑھے سلوات پڑھو سے اچھی آباز دے نال نعرہ تکبیر خالق دنا گھنوں چسارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سونا کر کے اچھا کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے مل کے نعرہ حیدری بابا زیادہ پرے تک نہیں تا پکی تک تا پتا لگے جو کنیرہ علی وستی حسین دا ذکر رہوندہ پیئے جڑا بندہ سا گندہ بیٹے ہاتھ بلند کر کے نامے حیدر دی گون جاوے حیدری یا علی مولا مشکل کشا علی حسینیات اچھا بول کے اچھا بول کے حسینیات زندہ باز یزیدیات مردباد آل محمد دشمنت لانات جڑے بندے کو جتنی حب بادشاہ حسین نال اتنی اچھی سلوات پڑھے مرشدہ دا ہی جازتی میں چاند لمحات انہا دا ذکر سناؤں جنہا دا ذکر سن کے انہا دی ذات بھی خوش تھی دیئے بیٹھے جتنے ہوئے میں پہلے آکھے جی میں بیٹھے ہوئے ڈس دے پہے ہوئے ذکر دے ہوئے اتنا ہی کہ بولنے ہیں جو نالالے بندے کو پتہ لگے ابھی میں مجلسی جو مومن دے کٹھے بیٹھا کہیں کبر دی ٹیک نہ لگا بیٹھا سمجھے دے ہونا یہ مجلس شبیر ہے جنت سے حسین ہے یا کوئی سمجھ آوے اُس ذکر دیتا یہ دی ضرور بولے میرے بعد بہت بہترین خطیب بہت پیارہ پڑن والا ولایت امیر دا پرچار کرن والا عالم دین جناب علامہ علی احتشام نکوی صاحب عزیز القدر عزیز زاکر آل محمد جناب قاضی فخر عباس صاحب خاجہ بلال حیدر سارے صاحبان آپ نے اپنے واقتی ڈیوٹی شبیر دیسن جتنی چوپتے جتنی سائی کٹھنیوں میرے بارے تو نہیں چھوٹی یہ مہمانہ دا خیالکار چھوڑے سمجھے دے پہ ہونا مجلس شبیر ہے جنت سے حسین ہے پھر آشم شاہ جی جیڑے بندے کو سمجھ آسی نا اتھا بولے نبولے اے میں تھے کوئی گرنٹی نے تھا پہیا شام علی جلی بھانی کے بسترے آپ نے تھے سمسی آگ سی گاہل چنگی آئی او اتھا داد دے چھوڑے سی او کھاتے میں دے چاہوے سی ٹھیک ہے خان جی کہایا کہ چاچا کہایا کہتے کتھا آکھ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دی مجلس پہ تھین دی آئی درجات بلندوں میں نسائیاں دے دامن نالوے قوم دا سرمایہا شہید موسن نکوی قبر منوروے بابا شداد شاہ جی انہا ایک خیال پیش کی تب مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام دے جاری آئی فرشتانے میں آرشتوں جھاتی پاتی یہ لٹھانے میں فارش دے اتھا ایک ذکر تھی دا پی پڑھانا لہ پڑھدہ کڑھا سننا لہے سننے دے بیٹھیں فضائل تھی دے تدادنے مصیبت بیان تھی یہ تے گریہ کریں انتواری توجہ میرے لے پاسے راسی سونڈ تے دا مسنگ کریں تا پی بارہ بس جی میں چل دا پہ ٹھیک چل دا پہ اتھا او میں چلنا ہوکے تے والا سونڈ تے نال چلنا ہی بہو زیادہ ہوکے مرشت آدھا جی روز آلے مجلس آلے میں انتواری تے تے دا میری نگاہے پہی جاہ دے یا سر ہوندے بندے کو آپ کو جندرہ لاغے میں دے یا نہیں جاہ دے سمجھنے دے پہ ہونا مجلس تھی دی پہ یہی ایمیں فرشتہ جھاتی پاتی ہے جھاتی نجاہ کے لٹھانے ایمیں جو میں کالک اپنا لے پانا سپی کرنے دو جھاتی پاتی ہے تو وہ جو کرنے دے پہ ہونا ایمیں فرشتہ زمین لے پاسے جھاتی پاتی ہے کتھی دا پی ہے فرشی عذاب اچھ ہوئے سنانا لے ذکر سن دے پہن ذکر کرنے لے ذکر کرن دے پہن فرشتہ منگی اجازت مل گئی ہے چھوٹی بھی یسا ہی ذکر چھوئی نا چاہنے فرشتہ آمنا شروع تھی گئن اچھا وستی دویج جتنے عزدار ذکر تے آئے بیٹھویں بار گا آچ میں کو بول کے دسنا ہے مجلس امام حسین فرشتہ آن دے نا بے شک آن دے نا ہکے بندے آکھ ہیں آن دے بھائی میں کوئی لگ دے آئے سارے فرشتے بیٹھیں چپ بیٹھیں نا فرشتے آن دے نا دس دے نا فرشتے دس دے ہکے دس دے وہ جو دن دس دے اندھے بات بندہ نہیں دس دا سمجھے دے پہنے نا فرشتے نہیں دس دے درجات بلان دویں امیر افضل حسینی را کٹ دے کہ جہاں دا پوتر شرافت عباس را کٹ مولا امام حسین علیہ السلام دے یہ ٹیمپوں چنگ آزا کے لیتے پورے ملک چپیوں پڑھ دے اندھے والے جنہاں بزرگوں سنے ہیں امیر افضل را کٹ وہ آدھا ہوں دا ہی فرشتے مجلس دے بیٹھے دس دن مجلس ایج فرشتے دس دن میں تو کونے دی کھے ساں اور بندے بھائی بلال سوال کیتا ہوا کہ قبلہ عالم دینے ممبر تکھاڑ کے دی بڑی گال کار چھوڑے فرشتے دس دن کیم ہے دس دن ہوا کہ دیکھا نوازتے طاقت چاہی دی گردہ تے جرت چاہی دی انہاں کسی اوکی میں ہوا کہ ایک تا دس دن سٹیج سیکٹری کوں دو جا دس دن زاکر کوں انہاں کسی اوکی جہیں فرشتے جیڑے سٹیج سیکٹری کوں جیس دن تے زاکر کوں جیس اصلا جو مومن ہے سادہ مقام ہی کو نہیں انہاں فرمائے دس دن مومن ہی اگر طاقت کرے ممبر تے لگا ہوئے تو انہاں کو بھی دس دن انہاں کسی کو نشانی تدہ سوچے انہاں کسی چپ بیٹھے انہاں فرشتے ہوں دن نارے حیدری تجڑے ہوں لیں ہل دے بیٹھے ہوں لیں بلین دے بیٹھے ہوں لیں اوہ ازادار آئے بیٹھے ہوں لیں آرشنی مخلوق ہوں لیں اوہ آپ دیکھیں انہاں سجے کبیبے فرشتے کتنے آئے بیٹھے ازادار کتنے آئے بیٹھے اوہ فرشتے آن دے پین تجڑے مجلس اچھ آ کے باندن فلاہ اوہ پچھا والا اندانہ نہیں چہندے ایک فرشتے دیت ہے بھئی یہ ذکر کی ہو جی ہے جھا کے جائیں جتاں راش دھیر سا رہے لیڑے فرشتے ویندے پین اوہ والا اندانہ نہیں چہندے اوہ اکھ ہے دلیچ خیش پیدا کتنے بھی اپنے مالک کو لیجازت کنا میں بھی ون کے یالا ذکر سونا اے عام ذکر نے بھی اندھی قدر و منزلت پیادہ سننا مالک دی بارگاہ دس بدستہ التماس کتنے التجاک کتنے گزارش کتنے درخواست پیش کتنے مالک اجازت نے میں بھی اے ذکر سننا چاہنا مالک دی طرف اجازت ملیئے اوہ فرشتہ مجلس سے حضرت امام حسین اچھ آ کے بہ گئے رنگ روپ تبدیل کی تصورت انسانی شکل بنایئی ساتھ بہ انہاں دے کٹھے بھائے کہ ذکر سننا ہی سہی تھے تھوڑا جہاں بولا ہی سہی آ کے بہ گیا ذکر سننا بیٹھے ذکر دے بھی چونڈٹھے عجیب و غریب ایک کیفیت ہے ایک ذکر پڑھ دے جنہاں ممبر چھوڑے دے آٹھ ڈاہ پندھرہ بندے ہوں دے ڈاہ بارہ اندیر آوے دن اسے طریقے نال پڑھنے لے پڑھ دے رہے سنانے لے سر دے رہے کائیب ازادار اٹھ بنجن لنگار پانی توام ہٹ آویں اوہ فرشتہ دیٹھا پوری مجلس دے ویچ بزرگ جیاں بندہ ہاں ضعیف جیاں بندہ ہاں بڑھلا بندہ ہاں ایک ستون دیٹھے ایک بارگاہ دے ویچ لگ کے بیٹھا کوئی ذاکر پیو پڑھ دے اوہ فضائل اجداد بیٹھا دیں دے کوئی مسائب پیو پڑھ دے تو گریہ بیٹھا کریں دے فرشتہ دیٹھے بھی ایدو ایدی مخلوق کے تے کتنے گھنٹہ تو ذکر جاری ہے بندے اٹھ دے پین ویندے پین آندے پین اے بزرگ نہیں پیا اٹھ دا کیوں نہ ہوئے اے بزرگ دا وانی کے میں امتحان کیوں نہ چگھنا اے دے کو زبان خالق بولن واسطے لیتی ہے اے دے زبان ہے نا اے دیوٹی ہے یا مسجد اچھ بولے یا ذکر شبیر اچھ بولے اوہ بندہ چنگا نہیں ہوں دا دیڑا دیرے دیو تے بولن دیواری کہیں کھنے دیوے ہائے داری تے ذکری چاوے تیوے لگے بے چوپ دروں سے دار آیا بیٹھا ہے سمجھے دے پین اے دا امتحان کیوں نہ چگھنا اٹھا چاچے دی بزرگ دے کول آیا مون ڈالایا بابا دیٹھائیں دے پاسے آ دے نہ میڑے وطن دے نہ میڑے علاقے دے نہ میڑے شہر دے وسبے دے تے ہیتا کوئی نمہ بندہ جوئی کو پتہ کوئی نہیں جو میں کوئی اٹھائیں دے ہوں پوچھیں ہاں با کیوں اٹھائیں دے میں کوئی بھائی اماں کسی یہ مخلوق جو اٹھ دی پیئے تھے وندے پہن تے والا والدے پہن تے کوئی ای واسطے اٹھائیں نہ ہوں آکے اوٹا وندے پہن کہیں کو بوک لگ دی لنگر کرن وندن کہیں کو پیاس لگ دی پوانی پیمڑ وندن تو ہوں آکے تو تا اٹھلا بند ہے تے کو بوک تاسا نہیں لگ دی ہوں آکے لگ دی تو ہوں آکے والا بیٹھا کیوں ہے ہوں آکے حالے جنا پیاس لگ دی علید ملکرہ تے لانا چکرے نہ اللہ نارے حیدری جنہاں بوکھ لگ دیئے پیش وادے نادہ نعرہ چلے ناں مری بوکھ ہی میٹ میں دیئے مری تاسی میٹ میں دیئے یا علی مولا مشکل کشاہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کچھا بڑا تدہ عقید ہے انہاں کے بعد ایمیں ایتا میں دے پہنے بہر کوئی سبیل تے میں دے کوئی لنگر تے میں دے کوئی چاہ پیمڑ پیے میں دے آجول وقت ہے کوئی میں اتنے ہی تکو آرش تے گھنے میں کتاں آرش تے آرش تے میں کوئی پہچان میں اللہ دا ملکہ میں فرشتہ ہاں فرشتہ دنہا آیا ہے وہ ایمیں چپ جی میں تُسا چپ کر گئے آگے بابا آمنا تحیص بولتے بابے چپ کر بے ایک سلوات دی تلاوت فرما گی نو سونی جائی کوشش کرو جتنے کٹھے بیٹھے ہو اتنی اوچی سلوات پڑھو آو بسم اللہ جناب انتہائی قابل عزت براد امان مرشدادہ قبل و قابہ سرکار علامہ علی احتشام نقوی سے تشریف گھنے پس ان گارل کو مقاون چاہتے ایک جملہ مصابدہ انہا دی انتظار جھ کھڑا ہے یہ آگے ہیں کہ بھلا میں اے دو چار جملے فضائل دے بس مکندہ پی ہیں تی میری فضائل تو انداز اللہ گناہ بھی یہ سریکی دیوی جتنا بولین دے بیٹھے ہیں پتہ نہیں اردو چھ کتنا بولے سی توجہ ہے نا تاریک مالک تارے بچنا دے زندگی کرے امام حسین انہاں لوگوں کو دھیر دے و جڑے تھے نل ذکر دے و ج مدد پہ کرے بڑا سونا مشہ نے سارے کو جتنا تھیسنگ سی بابا تارے نل وعدہ کی تیویے انہاں ممبر دے تامن کرے بڑا سونا یہ تمامیں ہاں ٹھار گئے شبیر دا چیلم کرائی اندہ اجر حسین دی امہ دے منا کہ جتنے لوگ آئے بیٹھیں مالک صدقہ ہیے لے دا انہاں کو کہیں دا مہتاج نہ کرے تے سپی کر دا مشوری میں نے نلکی تا کر سمجھ ککھ دی میں کو نبی پیان دی توجہ توڑی میرے لیے پاسے ہو سی بھائی وہ فرشتے کے آکھا اٹھی میرے نال جو گالتے یادے سا رکھوں تیکو آرشتے نیمہ تیکو بس آرشتے نینے ہیں توجہ توڑی میرے لیے پاسے ہوئے بھائی تیکو آرشتے دنام ہے انہاں کے فرشتے ہیں انہاں کے بس آگئے ہیں میں دے وطن دے سرداروں بولو تے بھام قیامت تک نبولو دیڑا وقت مقرر آمنت ہے نا انہاں کے آگئے ہیں انہاں کے جیہاں میں آگئے ہیں تے تو گھبر آگئی ہیں انہاں کے نہیں نہیں میں تا خوش تھیاں این تو وڈی چنگی موت کے لیے جیڑی مجلے سے حسین ہی چاہا بنجے یہ تو وڈی چنگی جھاں کیڑی یہ انہاں کے بابا میں موت اللہ فرشتہ نا وقت ساہ گی دے انہاں کے بھئی یہ گلتا جی بھے انہاں کے انہاں دیں فرشتہ انہاں دیں موت اللہ نا وقت آدھے آیا مجلس جس کھانا تھے کو گھن ارشتے وینا میں کوتہ آروف تکراتو کہوں نے ہوا کہ بابا میں اللہ دم اللہ کام میں ذکر سنانا یا ذکر دے ویچھ لوگان دی حالت نہیں ٹھیم تھاکی وینن سا اکڑ دن پانی پین دن لنگر کرنن چاہی پین دن یہ ذکر دے ویڈیو میں تے کونی ٹھے تھے اتنی محبت نال عقیدت نال حسین مظلوم دا ذکر سجایا ہوئے میں دا دل بان گئے تے کو آپ نے سنائری پر آتے چاما چاہتے کو جنت دی سہر کراما جیڑی جنت واسے لوگ نمازہ پڑھ دین حجہ کرنن روزے رکھ دین ذکاتہ تے نیک عمل کرنن ذکر کرائی کرنن آتے کو جنت نکھینہ جنہ جنہ دنا میں سیہ زادہ دعا کر چھوڑے جیڑے بندے کو سمجھ آسی ہوں میں نے بول چھوڑے سی جنہ دنا کسنا تے کو جنت نکھینہ جنت 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 بار بار جنت دا نام آئے اوہ گھڑا آزادار زیف العمر حسین دا ماتمین دے پاسے دیکھ کیا دے اٹھین دا میں کو مجلس جو جنت واستے ہیں مجلس جو اٹھینے تے جنت واستے ہیں وہاں کہتا دی جنت تے تاکی نہیں پئی لوگ سکھ دیں ہار نیک کام جنت واستے توں واستے ہیں جنت ہوں گا کہتا تو وہ فرشتہ آئے نہ تے میں حسین دا آزادار ہیں جیڑے بندے کو سمجھ آئے وہ اتنا ایک بولے جو میں کوئی پتنے لگے میں جیندے لوگوں دے میں جیپیا پڑھتا ہوں گے لے ہم آدے اہل بیش شہیدے ملتے جعفریہ درجات بلندوں میں نشازہ دے موسن نقوی شہید صاحب دے انہ کلم چاہے یہ پاسے دیکھ کے پیادے یاد رہا کہ یہ مجلس شبیر ہے جنت سے حسین ہے یہ مجلس شبیر ہے جنت سے حسین ہے جو عشق میں لذت ہے وہ کوسر میں نہیں ہے آدھے کیسے ملائے گا مجھے میرے خدا سے اس وقت تو کونین کا خالق بھی یہیں ہے پس ہک دے ایک جملہ تبرکن مسائب دا میرے بزرگو حکم چکیتے ہر ویلے جو مجلسوں چون دن میرا ارادہ تو کچھ ہو رہی مگر انہ دے حکم دی تعمیل کرے نا بون رولیاں نی علی دیاں دیاں انہ بالاں کو بلوات چھوڑا کیا ہے ذمہ دار بندے ایک دیوٹی لائی کر نا ماحول ہے جندہ جتا دیل لاتے خیرے آن کچھ نہیں پیار نال محبت نال توجہ تو نہیں میری لپسی راسی اگر سیزادہ کربلا نا محرم اکیہ ٹھجری بھائی تارک سجد حسین تے ایک کمین جنگ چا مکہن دے تے اے جنوے لے پھوڑیاں وچھیوں انہوں میں نا پتھر بندے نا میں دیگر لی کوئی نہیں اے جندے سینج گوشت دے دل لے تیو دل لی چو امام حسین علیہ السلام دے کباریوکو مکان دے دعوت پیا دینا سانڈ دا میں کوئی لطف آن دا نہیں پیار برحال میں ایک وینڈ سنوے وینڈ دا ہاں آئے جو ہیں حاضری ضروری ہے اے ذکر نہ بندے آن دا مہتا جے نہ ذاکران دا مہتا جے نہ آواز آن دا مہتا جے نہ سپیکران دا ایسا کونہ سے اے ذکر ہائی ایسا ہیں ذکر تھی اندہ پی ایسا نوحسو اے ذکر تھی سی کیونکہ ایک بی بی جی دعا ہے ایک عمل دا سانڈا پیا جڑی زندگی چھ دعا پوری نہیں بھی تھی زندگی چھ ہر جھا تے منگنے تے پوری نہیں تھی آج واسطے نہیں ہمیشہ واسطے جدن بھی مجلسے حسین اچ گیا کرتے کو دعا دی قبولیت دا عمل پیا دا سانڈا جو منگ سے مدینہ لیڈیسن جدن بھی کوئی پڑھانا لے مذہب پیا پڑھ دو وے بد دے وے ہاتھ کھولے چکر اے جھولی پھیلا کے بیٹھا کر کیونکہ تو تے میں دربار حسین دے سوالی ہوندی ہیں اے اپنے دروازے تے آنے لے کو خالی نہیں والین دے جنہا کو میری پہلی گالی آ دے با فدا یا جی میں آکے کربلا اگر شبیر دے سجد دے تے گال مکم جے آتے پھوڑیاں نوی چھنا کبلا نکوی سے محرم ہو گیا چہ لمدیا چودہ گزر گئی پندرہ دی راتے تے مجلسہ نمکیاں دی رات ازادار چھوٹے چھوٹے بالاں کو نال لاکے پردے داراں کو نال لاکے حسین دے ذکریج کہیں لے کہیں جاتے کہیں لے کہیں جاتے یہ کیوں کٹے ودے تھی انہیں اصلا کٹے تھی کہ زمانے کودس ہیں نہیں ہیں جو حسین دے شہادت دے بعد رسیاں پوا کے ان کو بازار گھنائیں جن دے جتی بازار نہیں بنجنی نوکرہ نوکرہ بابا لک دفاہ کھا نوکرہ چاچا کیوں ہتھ بند ہیں لک دفاہ کھاں ان کو بازار گھنائیں جن دے جتی بازار نہیں بنجنی بازار علی دی دی جو رسیاں پاک یہ بازار شام کوئی امتی نہ بولے کوئی سید بول کہ میں کودسے چاہ جن رسیاں پاک بازار آکھ لیے دسا نو سے جو میں کہوں نا یہ زیادہ جا ہوا جل دی جت بابل دی ہے نوکرہ چاہیں لک دفاہ کھاں بازار آکے دسا نو سے میری سینڈ دے ایک معجزہ جن دے باستے چاچے حکم کیتے جلی دعا زندگی چکے بولنے بھی تھے یوں منگ انہیں تلی دعا جانے میری پر دے علی سینڈ جانے مخدومہ سینڈ بازاری داخل تھے یہ کمی نے اعلان کیتے عورتان مکانہ دیا چھتنا تے چڑھوننن مرد بازاری چامن عورتان دے ہاتھ خالی نو ہومن ازادہ دل لکھے تم کو معاف کر چھڑے دا بالے جن دا نام تاریخ نے محفوظ کی تے نام حسین کیا نائیں حسین عمر بھائی تاریخ پنچ سال پنچ سال دے بچے چوکے سیانے ہوننن این جنہ سننے نا کہی دی آگین تے بازاری چاہو تے استقبال وستے عورتان مکانہ دیا چھتنا تے ایبال اپنے آپ کو دے وانی کے دیکھتا دیکھن کہی دی ہون دے کی ہو جائین رومن تے دی واسج نہیں تا ٹھڑے سا دے یجر ملدے اتنی ہائے کار چھوڑے جو نال الازدار ما شر دے میدانی تا دی ہائے دا گوا بن کھڑووے یار تھی سکتے تے کو سیٹ کر بہن زیادہ بھی سل دین دے تا دی توجہ میرے لیپاس راسی محنت ہون دی یہ اگلا دے خرچی اخراجات تے پہ ہون دن مجلس تا جو کی سپیکر ہون دے نیاز مولا بس طوری توجہ میرے لیپاس راسی اے بال دوڑائے بازاری چاہیے جنہاں اے بال بازاری پہنچے نا اللہ حاجم شاہ جی انہوں پھولان دا میہ وسنا شروع تھی گئی ہے جنہاں بندہ امیر بڑھن کے مجلس سن دا بیٹھے ہیں میرے اندھے ہوتے سوالے اے جنہاں پھول پہ وسدے ہیں اے کوئی سوکھی ہیں میں تا تیری عدب تے حیاتو پڑھے پھولے اتنے وزنی ہیں جنہاں اے وسدے ہیں ماما تو پوتر نکھڑ میں نے ہیں بینی تو بھیرا جدا تھی میں نے ہیں کپڑنا دے رنگ تبدیل ہو میں نے ہیں اے بال ڈٹھے ہیں نا پتھر وسدے آپ نے آپ کو آدھے جیڑی تیزی دے بیچے اے وسدے پہن تے انہاں غریبہ کو پہ لگ دیں یہ پتھر تیکو لگے تو زخمی تھی سیں جنہاں تو زخمی تھی گھارگیوں تیری ماں ناراض تھی سی آدھے کوئی اولا گا جلدی دنال اے بال آ کھڑے آدھے میں آ کے رکاں ایک مقام تے پتھران دا می پیا وسدہ ہر کے کو لگ دیں میڈے سجے لگ دیں خبے اگے پچھے مگر پتھر میں کو نہیں لگ دے اے پنچ سالوں دا بچہ آپ نے آپ کو آدھے دیکھا تا سیدے دیکھن کو چھتے کو چھتریے کو شامیان ہے جڑے میڈے پتھر پہ رکھیں دے کسے دا دل لکے تمہیں کو معاف کر چڑھائے پنچ سال دا بچہ آدھے میں گردن پھیر کے لٹھیے تا نہ کوئی چھتہی نہ کوئی چھتریے نہ شامیان نہ ہا آدھے میں کوئی غریب دا بچہ دا ہا جاندے باہ لگے زخمی پہ تھی نہائن نوکارا چاچا جاندے باہ لگے زخمی پہ تھی نہائن اتھائیں بچے ہی میں گردن پھیریے تے سانگالے پاسے دیکھ دے کٹھارا خدا جیڑا کس ونجن دے بعد میں کوئی بچا سکتے میڑا اللہ دے ناندہ سوال ہے میں کوئی داستہ سہی توں ہین کون جیڑا میں کوئی بچینے تے آپنے بال نہیں بچیندہ توں ہین کون جیڑا میں کوئی بچینے تے آپنے بال نہیں پیا بچیندہ اجا سانگالا نہیں بولا اجا عبرت دا کٹھا یہ لفظ پچھلے سال تریوی مائی مکھا علی جوک دیر اسمیل خان میں پڑھے میرے بات کہ دیر سارے رشتدار بیٹھن پیر آمیر عباس شاہ صاحب دیوی پیر ساگر شاہ صاحب دیوی دوں ہیں سید آدھے ترشیف فرمایا نمیم برتے پیر آمیر عباس ربانی میرا چولہ چھکا پیٹھا ہوا کہ فیصل عباس سید آدھے ترشیف فرمایا نمیم برتے سن دین مکہ انہ کو نسچا جڑا کش بن جاندے بعد وی اپنے منہ نالا خیال رکھے اون کو حسین نادھے دی کو سانگ دی اپنے محبان دا خیال ہوئے اجا بال دنال سانگالا نہیں بولا جو پردے دیوی چون او بی بی دی حق علیہ جڑی حسین ودی بچین دی جائی او کنیران دی وستیج اے جے ویلے بہے کے غریبان دا چیل ہم سنانا لا لازمی نہیں جو میں نا چاہا ہاتے تیلی اکھ بس شریکت الحسین بی بی عالم غیر مولمہ سیزادی حق علماری حسین او میڈا عبر ادھا کٹھا او نوک نیزہ دا سوار نوک سنات پڑھ قرآن لوگ معجزہ سمجھ کے تیدو دیکھیں میڈے کربلا دے زخمی بال تونے ہی شامی تبا چپو میں لفظ حسین آلیہ سین دے موچو نکلے میں پڑھ چھوڑے تھے چپ کر کے سن چھوڑے پانچ سال دے بچے دے جگر تھی اتنا اثر تھی ہے جلدی دے نال دوڑ دوئے اپنے گھار آیا ہے بچے ترائے وینڈ کی تن روح پر آواز کر گئی ہے یہ ترائے وینڈ آلی جناب عزت معاف دے حوالے ممبر روم ناوی تا ہی اتنی کار چھوڑے جو نال اللہ عزت دار تری ہی دا گواہ رہے ونجے بچے آپ نے زانوات مطرہ کہتے پہلا وینڈ کر کیا دے ہائے حسین ماں سنے تے ایم یا یہ جی میں جھک دو پانیاں دے دیکھ سے میری علے پاسے اے این رنگی جو پتر کو چایس چوٹیاں چمیس پہ شانی چمک پہیا دیئے میڈا لال تے کو کہیں خلص سبق پڑھیں تو جو آدھا بیٹھا ہے ہائے حسین تو آکھ لجفال حسین تو آکھ سخی حسین تو آکھ کریم ابن کریم حسین میڈا پوتر تے کو کوئی نہیں پتا میڈی اولاد کوئی نہیں میں مدینے گئی ہے میں لجفال حسین دعا مانگی ہے یوں دی دعا نال تو دنیا تے آیا ہاں میں اجھاں ماں سمجھیں دی بیٹھے جو بچے دو جوویں جویں کی تے ہائے غریب حسین ہائے غریب ماں جھنک لیتی ہے تے کو سمجھ نہیں آئی میں تے کوئی اتنا سمجھائے ماں دے پاسے دیکھ کے آدھا ماں رنج نہ ہو میں ناراض نہ ہو میں تے دیتے میرے مرشد نام بھی حسین ہو سی میں اون حسین کو نہ پیا رون دا میں تا بزار علی حسین کو پیا رون دا سیازہ دا کہیں بندے کو تا سمجھائی بھی ہو سی میں بازار علی حسین کو پیا رون دا بچلا کیڑا حسین آدھا ماں کیا دا ساما میں اون حسین کو پیا رون دا جنیاں بھیڑی پردہ دار انتے آئیاں بازار ان نوکہ نا سیازہ دا نوکہ نا چاچا نوکہ نا لک دفا کھا جنیاں بھیڑی پردہ دار ان آئیاں بازار ان لوگ پتھر برین ان انو نوک سنات منتہ ودا کرین دا تری جاوین کی تستو ایڈا ودا غریب تو کسگیوں تیرے چھوڑا منا لکھوئی نائی ماں حت لائے تا انہا للاہ وینہا الہ راجعون آدھا پتھر ہوئی ڈڑا مر گئے بازار اچھ پتھ کر حسین کےڑے تے لٹ پہ گئیے جلدی دنال بازار آ رائیے جناب سجاد مولا کو رکیے مجھے آقا فرمائے پردہ دارا دے کھڑو منا دا ماہول نہیں اگے تا ہی پردے کو بدا روندان زاکری جلدی جوڑ کوئی نہیں میکن احساس ہے اپنے باد اچھ پڑن والا دا ایک وین سنو منا چاہنا جناب پوچھا سنا میں تسان جو آدھے پردے دارا دا ماہول نہیں تیوال میں کہندے کو پوچھا حسین کونے غریب دی آواز اندی یہ میں کلہ نا میریا بھوپیاں نا لین پچھاتے آئیے ایک دفعہ میرے لے پاسے دیکھ سو این رنگ جلی ٹھس آلی اس حین کون میں کائنات قربان کروں سلام کر کیا دیئے کہدین سلام بی بی جہندہ نا حسین ایک کنیرہ دی وستیالے ہو پتہ نہیں کتنے عزدارہ کو میں ڈگال دی سمجھا سیتے کہندے کہندے سر تو گزر ویسی کہدین بی بی اللہ دی نا تیدا سے جہندہ نا حسین اندہ نال تیدہ ہی کوئی سانگا ہے جہندہ نام حسین اندہ نال تیدہ بھی کوئی سانگا اے میری سینڈ دی آواز آنی پچھے رسے ساتھ ایک حسین نال غرز کڑی گی نا یہ آدھ یہ کہدین میں مدینہ علیہ حسین دی نوکرانی اندہ دعا نال اللہ میں کوئی پوتر لتائی میں نے پوتر بازاری چاہے تیدہ حسین دی اللہ تیدہ ٹھس گھار گی ہے تڑھے تڑھے مر گی ہے میری سینڈ آدھ یہ تی کوئی پوتر دی موت گی نا یہ جی ہاں میں نے سینڈ آدھ یہ پریشان نہ ہو اندھے قانون بدل نہیں گئے جنہ دہ حکمار کی ہے اوہی بازاراوے جنہ دہ بہتر کوٹھا گئے اوہی بازاراوے بانج میت چاہا زمانہ بھائی بلال دیکھے جو رسیاں پاک یہ آئیکون کھڑی ہے میں تیکھو تیدہ پوتر جیوان دے دیا سیزادہ میں دھپڑنا سوکے انہ لوگوں دہ سلنا سوکے جنہ دہ پوتر جیوان مردہ نام ہے جلدی دینا لگئیے پوتر دمیت چاہیے بازارچ رکھے ہون سانگاں لے پاسے پیس نگھا قدمت ہاتھ لیا کیا دیئے کہتے ہیں ایڈا وڈا دعویٰ جو کی تیمہ کو آدھیں تیکو جیوان دیئے اے کے لگ دیئنی نوکرہ نوکرہ سیزادہ نوکرہ بھائی جان اے کیا لگ دیئنی میری سینڈ آدھ یہ کوئی پوترے کوئی بھیرا آئے کوئی بھتری جائے کوئی مہمان ہے آدھ یہ جا اتنے اختیار ہیں اے کیوں مرائے نہیں میری سینڈ آدھ یہ میرے نصیب تاریک میری یہاں انہ سترہ دیو تے کسرت نال مجلسہ سننانا لوگ تشریف فرمائن میں جت تھا یہ ستر پڑی ہے میرے حصہ دی مجلس مکمل ہو گئی ہے تو جیویں بیٹا سونتے اپنا نصیب میری سینڈ دی آواز آدھ یہ جی توں آکھیں نا توں توں آکھیں تا این ہی بازار جو میں تدہ پتر جواہ دیں دیا آدھ یہ بیوی دعویٰ تا ہی میں کی تے جی میں تُو مدینہ علی آلیہ ہوئے جہنہی اتنے اختیار تکار زندہ زندگی ہوئی مالک پتران دی حیاتی کری ذکر ہمیشہ نصیب ہوئی اے میری سینڈ ہاتھ دو آدھ چائن واجناب سجاد دفاع سے لٹھے ہون میں کو نہیں پتا کسرت نال سیدو جتنے بھی ساداتشی فرما ہوئے قدمتے ہاتھیں کسے دا دل لکے تا پتر بھیرا سمجھ کے معاف کر چھوڑے میری سینڈ میں ہاتھ دو آدھ چاہ کے جناب سجاد دو لے کیا دی لال ہی اجازت میں ہی دا پتر جی ماما چاہ ہی اجازت ہی دا پتر جی ماما چاہ بیمار دی آواز آن دی پھوپی اممہ بچے ہی تیدہ کچھ نہیں حالے پوری ہیں مانگ دعا میں آمین اکس آلیہ ہاتھ دعا دے بلند کیتے ہک دا ہک میں جن دے بستے چاہ چے حکم کیتے ہاتھ دعا دے بلند کر کے کھلے آسمان دے پاسے دے کے پیادیے میں ڈالا میں کربلا چھ لٹیاں تیرے دربار چھو کچھ نہیں مانگا آلیہ دی آواز پیادیے میں دے اکبر کو برچی لگی میں کچھ نہ مانگا میڈے کاسین دے لاجتے گھوڑے دڑائیں میں کچھ نہیں مانگا میڈے حسین دے اصغر کو تیر مارانے میں کچھ نہیں مانگا میڈا حسین جیاں بھیرا شمر جے کمینے تیرے زرباندے نال کٹھا میں کچھ نہ مانگا آلیہ دی آواز پیادیے اللہ حسین دے شہدت دے باد رسیاں پوائیاں نے پین پلانے اوٹھا دیتے نے میڈا اللہ بادار چھ گھنائن میں تیرے کھل کچھ نہیں مانگا آلیہ دی آواز پیادیے اللہ تونے جو جنگلہ چھ لٹی گئیاں ہاتھا ایلی دی دی نوکرہ سیزادہ نوکرہ نوکرہ چاچا لکھ دفاق تونے جو جنگلہ چھ لٹی گئیاں ہاتھا نجاف دے والی ایلی دی دی میرا اللہ تے کواستے میڈے حسین دیا تیرہ زرباندہ میڈا اللہ تے کواستے میڈے اصغر دے تیر دائمائی دا پوتر والا دے جیڑا بندہ توجہ چھ بیٹھے موم کے نئی مانگے آلیہ دعا تے پوری نہ ہووے اجہ دعا موکی کوئی نئی دا پوتر کلمہ پڑھ دا اٹھائے ہاک بندہ ماں پوتر دے پاسے منجے پوتر بھول گئے میڈی سین دو ہی میں آئیے جی میں جھیک دو پانیاں دے قدمہ تے ہاتھ لاکے آدھیے کہ دین اللہ دے نا تے دا سا تو کونے جن دا کھا اللہ نہیں ولین دا اپنیاں کتارا مرائیاں نی میڈا ہیک جیوہ دیتائی آلیہ دی آواز پہ یان دیے میڈا پوچھ نہیں تا وہیں تو پوچھ جے کو زندگی ملیے سیادہ دا ماں پوتر دے پاسے ٹوریے پوتر کانڈ کر کے ٹور پہے ہکل مار کیا دیے حسین بے پاسے موکر کیا دے اممہ میں نرازا ناوکارا لکد فاکھا ناوکارا بھائی جان آواز پہ یان دی اممہ میں نرازا ماں دیے آواز آن دیے لال کیوں نرازا آدھے اممہ میڈی جرات نہیں میں پچھا دیکھا ماں دیے ہاتھ دا اشارکار کوئی تا سمجھانا لائی بیٹھو سی جدا کہ ہاتھ دا اشارکار موہ تے پیٹ کے آدھے اممہ ہاتھ تروٹ نپومین شامی بھی اشار کریں تے میں بھی اشار کریں ماں دیے لال کی میں پتہ لگ سی کیوں نرازا سیدہ دا جی میں بے پاسے کھلا دے دا چہرے تے ماں تمکی تاؤس ماں دے نامے ہکل ماری ہکل مار کیا دے کیا دے ساما ایمہ سے نرازا بہو جرم کی تیئے زینب ہے تے چاہت کدما تے لائے او نالے مانگ مافی بہو نارے ہمارے